ٹک نیوز اثر ایسا جو نظر آئے سبسکرائب کیجئے اور ڈیلی نوٹیفکیشن پانے کے لئے بے لائکن سب آئیے مہتر مناظرین سواگت ہے آپ کا ٹک نیوز اور انگاباد میں اس وقت ہمارے ساتھ کسان کانگریس پردیس سچیو آنیس پٹیل اور اسی کے ساتھ ساتھ مہینی نامدار صاحب جو یوک کانگریس مہا سچیو مہارشت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ دو دو لوگ کانگریس کے نیتہ ہیں اور اس وقت ہمارے سٹوڈیو کے اندر موجود ہیں آج اس کے متعلق ہم کچھ سوالات ان سے کرنے والے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اتمنان بخشیو جواب ہم کو مل پائیں گے تو آنیس پٹیل صاحب سب سے پہلے جو سوال آپ سے یہ ہیں بی جے پی کے اندر چلے گئے کیا وجہ ہے اس کی کہ یہ کانگریس چھوڑ کر سیدھا بی جے پی کے اندر جا رہے ہیں دیکھو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کانگریس کا سپایا نہیں ہوا آج بھی مہارشتر میں ویرو دی پکشنیتا ویدہان سبا کا کانگریس کا ہی ہے اس کو ہم کانگریس کا سپایا نہیں بولیں گے کچھ گلتیا آورنگبا شہر کے جو لیڈر ہے اسطانک لیڈر انہوں نے گلتیا کیا اس کا کھامیجہ بھوگننا پڑا لیکن آج بھی یہاں کانگریس کے دو آمدار کے لیے ہمارے پھولنبری مددار سنگ سے ڈاکٹر کلیان کھاڑے کھڑے ہیں اور ہمارے ایک دو کینڈیڈائیسے ہیں جو راستوارتی کے ساتھ میں ہوتی ہیں اور یہ چون کے آنے والے تو اس کو ہم کانگریس کا سپایا نہیں بولیں گے یہ ایک ویروہ دیو کا ایجنڈا ہے کہ ایک ایجنڈا چلا ہو کانگریس کا سپایا ہوگا لیکن کانگریس کا سپایا ہونے والا نہیں ہے آج شہر بھرک اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو کانگریس کا قلعہ اتنا مضبوط نظر نہیں آرہا جیسا آنا چاہیے تھا اور ایک زمانہ سے اب کانگریس کی پوری طرح ستہ تھی اور ان کا حکومت اور ان کا سکہ چلا کرتا تھا اور نوجوان بھی اب دیرے دیرے کوئی راشترو وادی میں ہیں اور جو تھے وہ اب تقریب ہے کسی نے امائم کا دامن تھاما کسی نے بیجیگ بھائی دامن تھاما آپ کس طرح کوش کر رہے یوک جو حضرات ہیں ان کو کانگریس میں لانے کے لئے آپ نے جو بولے کہ کانگریس کے بارے میں اروج کو زوال ہے تھوڑے دن کا اروج ہے اس کے بعد زوال آئیں گا ان پر یہ لوگ دھرم کی راجنیتی کرتے دھرم کی راجنیتی زیادہ دن ٹک نہیں سکتی امائم مسلمان کی راجنیتی کرتی بی جی پی شیوشنہ ہندو کی راجنیتی کرتی جو دونوں کاش راجنیتی کرتے یہ غلط ہے کانگریس ایک پکش ہے جو سیکولر سب جماعتوں کو ساتھ میں لے کے چلتا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں کانگریس اُبھریں گی پورے دیش کے اندر کانگریس کا پردھان منتری بنیں گا انشاءاللہ آپ کیا کیا کوشش کر رہے اس کو اُبھرنے کے لئے ہم نے ہمارے مہارشتر کے اندر جو بھی یوہ بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا کریں گے اور کمپنیاں جو بند ہو گئی بی جی پی گورنمنٹ میں اندر جو بچوں کو فیس زیادہ ہے کالیج میں اسکولوں میں ان کی فیس ماف کریں گے اور شدکریوں کا کرزہ ماف کریں گے کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو یہ سارے اشواسن نہیں دیتے ہیں ہر پارٹی آتی یہی اشواسن دے گے جاتی لیکن لوگوں کے ہاتھ میں ہمیشہ نیراشت کبھی ان کو کامیابی نصیب نہیں ہوتی ہر کوئی پارٹی آتی یہ بولتی ہم روزگار دیں گے یہ ساری چیزیں دیں گے لیکن آخر کیا وجہے کہ مہیا کر رہی نہیں پاتی یہ ساری چیزیں میں بتاؤ آپ کو ہر پارٹی کے بارے میں آپ نے بتا ہے لیکن بی جی پی کی آلہ کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو لوگوں کو دیوہا روزگار چھنے آج میں ریکارڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پورے انڈیا میں سوہ تین کروڑ جو روزگار تھے نوکری پہ تھے جو بی جی پی گورنمنٹ کی نتی کے وجہ سے نوڑ بندی کے وجہ سے اور جی ایسٹی کے وجہ سے سوہ تین کروڑ لاکھ لوگوں نے روزگار چھوڑ دیے ایسی تو کاؤنگریس پارٹی نہیں تھی نا ایسی تو کوئی پارٹی نہیں تھی جو ہے تو لوگوں کو چالو روزگار پہ سے نکال دیے یہ لوگوں نے تو دینے کا وعدہ کیے تھے ہم روزگار دیں گے سال کے دو کروڑ اور ان کے چھےوے سال میں جو روزگار پہ تھے کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے آج آپ والو شہر میں جا کے دیکھیں گے ہمارا گھر بھاڑے سے دینا ہے ہمارا گھر کیرائے سے دینا ہے ہمارا کو یہ کرنا ہے ایسا پہلی بار ہو رہا بی جی پی گورنمنٹ میں جو کی ترقی ہونا چاہیے تم نے ڈیولپمنٹ کی بات کیے تھے وکاس کی بات کیے تھے تو وکاس کا ہو رہا ہے پھر سب لوگ پریشانے سال میں رہنے کو دلی گیٹ پہ ہو میں اگر ادھر سے گزرتا ہوں بڑڑے لائن سے آتی بھی جو جلگا ہوئے سے جاتا ہوں تم نے کوئی جوان ہٹے کٹے نو جوان جو ہے بے روزگار ہوگئے تو لیپ مانگرے رکشم بائٹنے کے لیے پیسے نوں کے پاس میں گاڑی چلانے کے لیے گاڑی نیوں کو یہ چیزیں تو کوئی پارٹی نہیں کیے نہیں لوگوں کا چالو روزگار چھنی تو نہیں چھنی کیا کانگریز نے بتاو یہ سب روزگار دینا ڈیولپمنٹ کرنا ہر چیز کا جو ہے فیکٹیکل لائن سے اور جی ایسٹی کے بارے میں یہ سسٹیمیٹک تو انہوں نے کیے تھے کانگریز والوں نے آدھار کاڑ کس نے لیا جی ایسٹی کس نے لیا اس کو تو خود نریندر مودی جی نے ویروت کیے تھے آدھار کو جی ایسٹی کو بھی انہوں نے اوڑیت کیے تھے وہ تو میرے پاس ویڈیو بھی ان کا پھر پھر سے انہوں نے لاغو کیے کائسا لاغو کیے لیکن بربات کر دی دیا اس کو سب یہ سب آج جو ہے تو جی ڈی پی جو ہے تو کانگریز کے گورن میں گورنمنٹ میں سات پر تھی مانیں گے کی نہیں مانیں گے ریکارڈ کو آپ آج جی ایسٹی بڑھنا چاہی ہے آج ہمارے باجو میں پڑو سی ملک ہے ان کے جی ایسٹی چودہ پہ جاری چین کی اور ہماری چار ساڑے چار پہ جاری یہ کس کی ناکمی ہے جی ایسٹی کم ہونا ڈیولپمنٹ ڈکنا اس کو تو گورنمنٹ کو آپ جواب دار مانیں گے کی نہیں ہم نے چونکی دیوی سرکار چین کی ایسٹی بڑھنا چاہی ہے انہوں نے ایسا چارہ چھوڑنے پانی کا انتظام کی ایسا مہاراشترا میں تو کوئی ایک جنور بھی نہیں مرا اور کسی کا نقصان بھی نہیں ہوا ایسا سسٹیمیڈک چارہ چھوڑنے یہ ہوا اور بسٹے چار بھی نہیں ہوا آج پچھلے باری کو یہ سال باریش اچھی پچھلے باری کو اتنا دوشکال تھا اپنے باس آورنگ باد میں مرا ٹوڑے میں صاحب نریندر موڈی صرف سوا لینے آتے ہیں صرف باشن کر کے جاتے اوٹ مانگنے آتے آئے کیا دوشکال میں نریندر موڈی جی آئے کیا دوشکال میں کیا کچھ مدد کیے کچھ پیکچھ جاہر کریں انہوں نے تو پھر اس لئے تو ہم بڑھنا بجی پی نہیں ہونا بولکے اگر بجی پی ہمارا آج اچھا کر رہی ہے سمجھو روزگار دی رہی چلو یہاں کے آج دو ہزار نو جوانوں کو آورنگ بات کے نو جوانوں کو بجی پی دو ہزار لوگوں کو روزگار دے دے ہم بجی پی کو مددان کریں گے ہے کہ ان میں شمتہ صاحب ایک کو نہیں ہے میں ایک چائنل پر دیکھ رہا تھا تو سمبیت پاترہ ان کے ایک بچہ جو ہے اس کے آرمی میں تھے وہ شہید ہو گئے اور وہ بچہ کیا بول رہا کہ مجھو کچھ نہیں ہونا میرے کو جو ہے تو مجھو روزگار ہونا تو سمبیت پاترہ جو بجی پی کا پروکتہ ہے صاحب اس نے کمیٹمنٹ نہیں کر پایا اور یہ دیش بکتی کی بات کرتے شہید ہو گئے بچہ مانگ رہا لائیو ٹی وی پہ کہ مجھو روزگار دو بول کے شہید ہو گئے تو کتنی پرستی دی بیکر ہوئے صاحب سوچنے کے بعد جیڈی پی سات پی سے ساڑی چار پی ہوں گی ایک پوائنٹ بھی اگر کم ہا تو کروڑوں کا نقصان ہوتا کروڑوں کا ہزار کروڑوں کا نقصان ہوتا ہاں ساڑی چار پی یہ ناکامی کس کی ہے آپ بتائیں مجھے ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نے عورتوں کے خلاف جو متنازع بیان دیا اس کے بارے ہم کیا کہنے چاہیے ہیں ہریانہ کے وزیر اعلیٰ جو وہاں کے مکہ منطری ہے کھٹر کھٹر صاحب کا ہم نشیت کرتے ہیں کانگریس کی طرف سے اور انہوں نے جو بیان دیا سونیا گاندی کے خلاف ہم اس کا جاہری نشیت کرتے ہیں سونیا گاندی اس گھرانی کی بہو ہے جس گھرانے نے بلیدان دیا ان کی ساس کا بلیدان ان کے شہر کا بلیدان اور جس دیش کے اندر سوہی نہیں بنتی تھی آج میزائل بنتا ہے اس دیش کو ترقی پہ لانے کا کام کانگریس نے اور سونیا گاندی کی فیملی نے کی اس فیملی کو بدنام کرنے کا کھٹر کھٹر نے جو کام کھٹر ہریانہ کے جو مکہ منطری ہے انہوں نے بدنام کیا اس بینہ کے اوپر بی جی پی سے اور بی جی پی کے ادھیکش بی جی پی کی گورنمنٹ اور بی جی پی کی سارے پت ادھیکاریوں نے اسطفہ دینا چاہیے جس نے سونیا گاندی کے اوپر اب شبت کیا آپ کیا کہیں گے اس بارے میں مہی تو ساپ میرے لئے تو شبتہ ہی نہیں ہے جو ہریانہ کے مکہ منطری سوی دانک پت پہ بیٹھا ہوا ہے جس نے سوی دانکی شبت لیا ہے وہ سونیا گاندی کو بولتا ہے کہ خودا پاڑ اور نکلی چھویا تو مہیلا کا سمبان تو تم کر رہے تھے نا بی جی پی نے تو بتا ہی نہیں کہ ہم مہیلا کا سمبان کریں گے ہم تین تلاک لائیں گے ہم مسلم مہیلا کو نیائی دل آ رہے ہم ان کے حق میں ہیں اور تم آج گاندی فیامیلی کی اتنی بڑی پاورفول لیڑی ہے راستی ادھیک رہیوی اس کو پنتا پردان کی اپرائیتی اس نے ٹھکرا دی ساب وہ اتنی سوہبی مانی لیڈی ہے سوہبی مانی یہ ہے اور اونکو بڑھے خودا پاڑ اور نکلا چوہ ساب میں سیدھا سیدھا بڑھ رہا ہوں ساب آپ کے چائنل کے مادیام سے اس کو میں بھی دلی تک بھیجوں گا میرے بھی دلی میں سمباند ہے ہریانا کے سی ام جو ہے تو کھٹر نے اور موڈی جی نے ان سے تاتکار راج نامہ لینا چیئے اگر مہیلا کا تم سمبان کرتے ہیں آزم خان نے تو شریف آکھ میں ڈالنے کے بات کی تھی نا تم نے تو ان کو سویدان سے ان کا خاصدار کی رد کی ہے ان کو سارے جو ہے تو ٹی وی چائنلز نے ڈیبیٹ رکے اور بدنام کر دیئے ان کی بیوی سے لے کے بچے سے لے کے شریف آکھوں میں آکھ ڈالنے کے بات کی تنہوں نے تو تم نے تو مہیلا کا سمبان تو اسموی تیرانی کو بہت آیا تھا جایا پرادا کو بہت آیا تھا یہ جو خاصدار لیڑی ہمارے کانگریس پارٹی کی راستی عدیقش ہے تو مجھ کے بارے میں سی ام ایسا بولتا ہے کہ وہ خودہ پارڑ نکلا چوہا تو میں کھلہ بولوں گا موہدی جی کو اگر آپ مہلاو کا سممان کرتے ہیں تو سی ام کھٹر کا استیفہ لینا چیئے اور اس کو تاتکال پارٹی سے آمی شاہ نے باہر کرنا چیئے اور یہ ایک بار نہیں کھٹر جی کا یہ تیسری چوتی بار ہے انہوں نے کیا بولے 370 کلم ہٹانے کے بعد میں کہ ہم کشمیر کے لڑکیوں کو لے کے آئیں گے ہمارے یہاں کے لڑکے کشمیر کے لڑکیوں کے ساتھ شادی کریں گے یہ بیان دیتے خود تو شادی نہیں کیے خود تو بچے پائدہ نہیں کیے ان کو کیا در دے بچی کا لڑکوں کا کیا در دے ہم تو سب کچھ حریقہ لے کے چلتے ہمارے لیے کوئی نہیں ہم انسانیت کو آگے رکھتے لیکن تم یہ ایک مہلاو کے لیے تم جو صدر میں بیٹھ کے بولتے ہیں کہ ہم نے مہلاو کے لیے تین تلاک لائے تین تلاک لائے بی جی پی اس کا بہت ڈینڈوڑا پیٹتی ہے اور یہ مہلاو کا نارندر موڈی جی نے خود سباگرہ میں بیٹھ کے ہماری جو خاصدار تھی رینیو کا چودری جی پروقت ابھی تھی اس کو تو راون کی بہن بولے تھے ہمارے پی ام جو ہے تو آج دنیا میں نام ہے ہمارے منمون سنگ جی کا ان کو کیا بولے تھے نارندر موڈی جی نے کہ رینکوٹ میں پہن کر ناتے ہیں یہ بی جی پی لوگوں کی سب نیتیں کرنی آلگ اور ان کا فرق آلگ ہے آج سنگر نے کیا کیا وہ بچی کے ساتھ میں ریپ کر کے اس کے پورے گھر کے آدھے گھر کو مار رہا وہ چیمائنن جو گرہ منتری تھا اٹل بیاری واج پیگیڈے میں بی جی پی کا لیڈر ہے کیا کیا اس نے اس نے پولیس آلو کے مل کر وہ بچی کو جیل میں ڈال دیا سب تمہارے لئے مہلہ کا اردوسرے آگر کوئی کرتا تھا تمہارے پاس میں مہلہ کا سممان آ جاتا پھر دیش بھکتی آ جاتی پھر وندے ماترم آتا پھر بھارت ماتا کی جی آتی پھر صرف اوٹوں کے لیے آتی کیا نیائے دل آنا چاہیے ایسا بولنے سے کچھ ہونے اللہ نہیں سب تو میں کھلا بولتا ہوں آپ نے جو سوال کے بہت اچھا سوال کے اپنے کہ ہریانہ کی مکھے منتری جی کا تاتکار راجنما نارندر موہدی جی نے لینا چاہیے اور جو ہے تو راشتی عدیق جو ہے بی جی پی کے امیشہ انہوں نے ان کو پارٹی سے بہار کرنا چاہیے اگر یہ کرتے ہیں تو میں امیشہ اور موہدی جی کا ابھی نندن بھی کروں گا اور یہ سمجھوں گا کہ یہ دل سے مہلہ کا سممان کرتے ہیں آپ نے کوئی نیوے دن وغیرہ دیا جنگرون مہلہ کا اپمان کیے تو نہیں آج ہی ٹی وی کے اوپر دے گا ہم نے کل ڈیویزنل کمیشنر کے اوپر یوت کانگریس کی طرف سے ہم ایک نیوے دن دیں گے ابھی چکہ ہم شہر اورنگاباد کے اندر ہیں اور یہاں پر ایک وابت چڑھڑی کچرے کی کچرہ کیری بیگ اس کے لئے مہل کے اندر بہت زیادہ خرابی آ رہی تو کیا کہیں گے آپ کچرے کے مطالق مختصر جواب دیجئے کچرے کے بارے میں تو دیکھو سب اپنے اورنگبا شہر کا تو پورا نام خراب ہوگا دیش دنیا کے لئے وال پر کچرے کے بارے میں اور دیکھو ابھی پبلک کیا گلتی مجھے بتاؤں یہاں پر سنٹرل میں کندر کے لئے وال پر بی جی پی کی گورنمنٹ سینہ اس کے آلائنس میں مہارشت میں بی جی پی سینہ کی گورنمنٹ اور مہانگر پالی کا چھوٹے لیول سے بورڑا میں نگر سے کامدار خاصدار کے لیول سے بتا رہا ہوں آج سینہ کی اور بی جی پی کی گورنمنٹ مہارشت میں سنٹرل میں اور آورنگباد مہانگر پالی لوگوں نے تو بھر بھر کے ساپ ان کو اون سائیڈ مددان دیے پھر ساپ یہ مہاپور ان کے جو ہے ستائی کے سباپتی اور ان کے یہ جو جتنے بھی نگر سے ہوکے یہ کیا کر رہے ہیں میں تو کھلا بتاؤں گا ساپ مہانگر پالی کا بی جی پی سینہ کی ستائی نا ان کی ناکامی نا ان کے ناکامی کے وجہ سے ہو رہا نا کچھر آورنگباد میں چھوڑ رہا کیا سب طرف کچھر ہو رہا لیکن وہاں کی کیوں دکت نہیں آری اور یہاں کیری بگ کا بھی کتنا لپڑا ہو رہا آج ہر دکان پر ریٹ ڈالے جاری کیری بیگ نہیں یوز کرے جاری یہ سروس آمانے کے لیے ہو رہا صرف ہمارے دیش کے پانتہ بردان نریندر موڈی جی نے تامین لادو میں جو یہ تو پالیتھین لے کے کچھر کی تھائلی لے کے گھوم رہے ہو اور وہاں آمریکہ میں جا کے کیا کرے پریہ ورن میں بھاشن دے خوب بڑھیا کہ بھائی پریہ ورن جندہ رہنا چیئے پریہ ورن کو نقصان نہیں ہونا چیئے پریہ ورن ختم نہیں ہونا چیئے بھاشن دے دیے اور اس کے پندرہ دن کے بعد سب تم پالیتھین یہ کیری بیگ لے کے گھوم رہے کیا اس میں کچھرا بولے کچھرا تو پھر مریندر موڈی جی کے لیے الگ کانون پنتہ بردان کے لیے اور یہ پبلی کے لیے الگ کانون بنائے بجی پی گورمنٹ نے سب کے لیے سریکہ ہونا چیئے اور صحیح بولے تو یہ موڈی جی نے ایک سندج دینا چاہیے تھا کہ کیری بیگ میں کچھرا اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا کٹوار اب تم نے جب بندی کرے تو آپشن میں تمہارا پاس کچھ ہوگا وہ چیز لاکے کچھرا اٹھانا چاہیے تھا ایک تو تم نے دکھلا ہوا کی چلو نہیں اچھا کرے دکھلا ہو اچھا بھی کہ لیکن تم کیری بیگ میں کرے نا سب تم پریہاروں کو زندہ کار رکھ رہے پھر کچھرا تو کچھرے نظر شہر کو بربط کر دیا لیکن جو موڈی جی نے جو کیری بیگ کے ساتھ کیا تو میں تو وہ دیکھتے ہی میں آچمبت ہوگا کہ یہ کیا کر رہے موڈی جی بھول کے ناظرین ان کے سوالات اور جوابات سن کر ہم کوئی اندازہ ہوا کہ آج بی جی بی جس ماحول سے گزر رہی ہیں یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں اب عوام فیصلہ کرے گی اور کمنٹس کے اندر لکھئے کہ ان صاحبان کی بات کس حد تک صحیح تھی میں ٹیکنیز ریپیرٹر جمیل احمد سعیدی